ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر پاکستان میں کرونا سے مزید چھ اموات حلاکتیں 113 ہو گئی مجموعی کیسز 6146 تک جا پہنچے اب تک کرونا وائرس کے 162 نئی کیس رپورٹ ہو گئے آرمی چیپ جنرل کمر جاوید باجوہ سے ظلم خلیل ذات کی ملاقات اگوان امن عمل پر بات چیز ظلم خلیل ذات کی ہمراہ ریزولٹ سپورٹ مشن کمانڈر جنرل آسٹرن ملر بھی اسلام آباد پہنچے آئندہ 14 دن تک لوگ ڈاؤن مزید سخت ہوگا وزیر آلہ سن کہتے ہیں صوبے میں اموات کی شرعہ 2.4 ہو گئی ہے جو بہت تشویشناک ہے تمام صوبے اپنے فیصلے کرنے میں ازاد اور خود مختار ہیں پھر دو ساشک ایوان کہتی ہیں سن حکومت صوبے کے حالات کے مطابق جو بہتر سمجھے وہ فیصلے کرے بھارت کے نقرے اٹھانے کی ضرورت نہیں پی سی بی کا دو ٹوک اعلان چیرمن پی سی بی کہتے ہیں بڑی ہوم سیریز شیڈول لیکن غیر یقینی صورتحال میں میڈیا رائٹس کی مارکٹنگ چیلنج ہوگی ہیڈ لائنز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ بولٹن میں بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 6 امواد ہوئی ہیں جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تداد 113 ہو گئی جبکہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ مریضوں کی تداد 6146 تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک میں ہونے والی 113 ہلاکتوں میں سے سب سے زیادہ ہلاکتیں 41 ہلاکتیں سن میں ہوئی ہیں جبکہ خیبر پختون خواہ میں 38 پنجاب میں 28 بلوچستان میں دو گلگتین اور اسلام آباد میں ایک ہلاکت ہو چکی ہے اب تک ملک میں کرونا کے مزید 162 کیسز سامنے آگئے سن میں کرونا وائرس کے مزید 150 کیسز سامنے آئے وفاقی دار الحکومت سے کرونا کے مزید 9 کیسز سامنے آئے سرکاری پورٹل پر ریپورٹ ہوئے ہیں اسلام آباد میں نئے کیسز کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد 140 ہو گئی ہے آزاد کشمیر سے کرونا کے مزید 3 کیسز سامنے آئے کیسز کی مجموعی تعداد 40 ہو گئی ہے پنجاب میں کرونا کے مزید 289 کیسز اور چار ہلاکتیں ریپورٹ ہوئیں جس کے بعد صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد 2945 ہو گئی ہے بلوچستان میں 17 افراد میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی جس کے بعد صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد 248 ہو گئی خیبر پختونخواہ میں 65 نئے کیسز اور 3 امواد سامنے آئیں جس کے بعد کل ہلاکتوں کی تعداد 38 ہو گئی جبکہ کیسز کی مجموعی تعداد 865 ہو گئی گلگت بلوچستان میں کرونا کا ایک کیس رپورٹ ہوا جس کے بعد علاقے میں کیسز کی مجموعی تعداد 234 ہو گئی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل داد اور امریکی ریزولٹ سپورٹ مشن کمانڈر جنرل آسٹین ملر نے ملاقات کی جس میں اگوان امن عمل کے حوالے سے بات چیت کی گئی مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی سفارت خانے کے علامی کے مطابق امریکی نمائندہ خصوصی برائے اخوانستان ظلم خلیل ذات اور ریزولٹ سپورٹ مشن کا کمانڈر جنرل آسٹین ملر اسلام آباد پہنچے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے اخوانستان میں جاری امن اقدامات پر تبال خیال کیا امریکی سفارت پاکستان میں دنیا سے کم ہے تو غلط ہے بلکہ کرونا وائرس کے کئی کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سندھ اسیمبلی آڈیٹوریم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر مراد علی شاہ نے کہا کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کیٹس آگئی ہیں تاہم ٹیسٹنگ کی صلاحیت بڑھائیں گے پانچ سو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو پچاس مریض سامنے آ رہے ہیں کرونا کے بعض مریضوں کی اسپطال پہنچنے کے چوبیس گھنٹے میں موت واقع ہو گئی بعض مریض ایسے بھی آئے کہ انہیں اسپطال میں مردہ حالت میں پہنچ آیا گیا طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے پھےپڑے متاثر ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ رہے ہاں یہ کھل جانے چاہیے ہم نے کہا نہیں یہ نہیں کھول سکتے ہم اس لیے کہ ہمارے لیے جو باقی دکانداریں ان کو منیج کرنا بڑا مشکل ہو جائے کہ آپ کی دکان چاہے آپ نہیں ہیں تو آپ کی دکان کھلے گی ساتھ میں اگر کوئی کپڑے والا ہے اس کی نہیں کھلے گی ایک 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 تو مشکل ہو جائے گا اور یہ اس وقت ہم نے کہ ضرورت نہیں ہے کھلنی تو ہر چیز چاہیے تو یہ منع کیا ہم نے کہ ہم نہیں آپ سے اگری کرتے ہم نے کہا ہاں جو گھر پہ جاتے ہیں پلمبر الیکٹریشن یا وغیرہ ان کو ہم اجازت دیں گے اگین اس کی ایس او پی بنائی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس طریقے سے آٹوموبیل انڈسٹری کھولنا چاہ رہے تھے ہم نے اسے منع کیا کہ ہمارا نہیں خیال ہے کھلنی شیئرمن پی سی بی احسان مانی نے کہا کہ پڑوسی ملک کے خلاف سیریز نہیں ہوں گی ہمیں یہ تصنیم کر لینا چاہیے ہمیں اس کے بغیر ہی گزارا کرنا ہوگا ہم سیاست کو الگ رکھتے ہوئے کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن ماضی میں بعد بار وعدہ خلافی کرنے والے بھارت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہم روایتی حریف کے خلاف کسی سیریز کو ذہن میں رکھے بغیر پلاننگ کریں گے اگر میچز ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے نہ ہو تب بھی ہماری بھروسہ بھروسہ وزیر آزم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات اور نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ تمام صوبے اپنے فیصلے کرنے میں ازاد اور خودمختار ہیں مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات اور نشریات فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ تمام صوبے اپنے فیصلے کرنے میں ازاد اور خودمختار ہیں اٹھارویں ترمیم صوبوں کے آئینی اختیارات کی زامن ہے لہذا سن حکومت صوبے کے حالات کے مطابق جو بہتر سمجھے وہ فیصلہ کرے تو مرادشاہ صاحب یہ آپ کا اختیار ہے آپ کی سواب دید ہے آپ اپنے صوبے میں لاکڈاؤن کریں آپ وہاں عوام کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں وہاں کرفیو لگائیں فیکٹریاں بند کر دیں ٹرانسپورٹ نہ چلنے دیں یہ سب آپ کی اختیارات ہیں لیکن اختیار کے ساتھ آپ کی کچھ زمداریاں بھی ہیں اختیار کو استعمال کرتے ہوئے خدارہ اپنی زمداریوں کو نام بھولیں اور ان زمداریوں میں سر فریس زمداری ان بھوکے ننگے غربت اور افلاس کا شکار عوام جو ہے ان کو دو وقت کی روٹی بھی فراہم کرنا یہ آپ کی زمداری میں آتا ہے اپنا فرض بھی نبھائیں اپنا اختیار بھی استعمال کریں وفاقی حکومت آپ کو ہر طرح کی سہولت کاری کرنے کے لیے تیار ہے فردوسہ شکوان نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کو کتنا بڑھایا یا کم کرنا ہے وفاق کی طرف سے کوئی پابندی نہیں پاکستان کے عوام کی حفاظت ہم سب کی اولین ترجی ہے وفاق صوبوں کی طرف سے کرونا سے بچاؤ کے لیے تمام اقدامات کو مزید محصر بنانے اور تقویت دینے میں اپنا کردار اور ذمہ داری ادا کرتا رہے گا جبکہ تمام اقائیوں کے عوام کے حقوق کا تحافظ یقینی بنانا وزیر آزم عمران خان کا نسبل این ہے اور میڈیا کی سکرین سے زیادہ سندھ کے اندر پھیلی غربت بھوک افلاس اور اس ترب کو دیکھیں میڈیا کے اوپر چلنے والے ٹکرز اور باکس میں چلنے والی اپنی پذیرائی کو نہ دیکھیں گراؤنڈ پر جا کے دیکھیں کہ وہاں اس وقت بھوک کس طرح ناچ رہی ہے اور لوگوں کے مسائل کیا ہیں وزیر آزم عمران خان کرونا کے محاذ پہ بھی لڑنا چاہتے ہیں اور اس کے بچاؤ کے لیے بھی ہر ممکن حد تک جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا محاذ غربت افلاس اور بے روزگاری کے خلاف لڑنے کا ہے اس پہ بھی ہم دن رات برپور جدوجہد کے ساتھ کوشش ہے سبسکرائیب تاگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس تہ نوٹیفکیشن بٹن یوٹیوب پہ تاگ ٹی وی کا چینل سبسکرائیب کیجیے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تاگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تاگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے